جب وہ کشمیر میں اس سمیں سیاسی موسم جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایسے میں دیش کے پردان منطری نرندر موڈی کل ڈوڈا میں ایک ریلی کرنے والے ہیں حالانکہ ڈوڈا کی اگر بات کریں تو ڈوڈا جلہ کافی بدنام رہا ہے کیونکہ آتنگواد اور کئی ایسی گتیویدیاں وہاں پر دیکھی گئی تھی جس کے بعد لگ بگ کوئی دیش کا پردان منطری پہنٹالیس ورشوں بعد یہاں پر جو ہے وہ ریلی کر رہے ہیں حالانکہ انیس سو ناسی کی بات کریں تو انیس سو ناسی میں تب موجودہ پردان منطری اندرہ گاندی نے یہاں پر سبا کی تھی لیکن لگ بگ پہنٹالیس ورشوں کے بعد آج ایک بار پھر سے پردان منطری نرندر موڈی ایک بڑی ریلی کو سمبودت کریں گے دو ہزار چودہ میں اگر بات کریں تو دو ہزار چودہ میں بگل کے ہی جلہ یعنی کسٹوار میں نرندر موڈی نے وہاں پر ریلی کی تھی لیکن اس بار باجپا کا مشن پچاس کو لے کر جمہو کشمیر میں ان تیرہ دنوں کے اندر پردان منطری کی تین ریلیاں ہونا ہیں یعنی ایک کل جو ہونی ہے ڈوڈا میں دوسری ریلی کشمیر گاٹی میں جو ہے وہ چھبیس سپتمبر کو ہو سکتی ہے اور تیسری ریلی جو ہے وہ جمہو میں ہو سکتی ہے حالانکہ جمہو والی ریلی کو لے کر کوئی ابھی تک پروپرلی وہ پتہ نہیں چلا ہے کہ کون سی جگہ ہوگی برحال ان تیرہ دنوں کے اندر تین ریلیاں پردان منطری جمہو کشمیر میں کر سکتے ہیں وہیں اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ باجپا لگاتار جو ہے دارہ تین سو ستر پینٹیس ایک کے مدے کو اور وکاس کاریوں کو لے کر جو ہے اپنا چنابی مدہ انہوں نے بنایا ہے جبکہ کئی بھی پکشی پارٹیوں نے اس بار کئی اپنے اپنے مینیفیسٹو لانچ کیے ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں صاف طور پر جو پراتمکتہ ہے یوان کو روزگار دینا اور تمام طرح کی کئی بڑے جو ہے وہ مدے انہوں نے وہاں پر رکھا ہے جبکہ اس پوری سیاست کے بیچ میں اس سمیں جم کشمیر میں انجینئر رشید جو ہے وہ کافی اس سرکھیاں بٹور رہے ہیں اور انجینئر رشید کو حال ہی میں دو دن پہلے دلی کی سپیشل نائی کوٹ نے جو ہے وہ رہا کیا ہے انہیں آنترم بیل جو ہے وہ دی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انجینئر رشید کی جو سیاست ہے وہ کشمیر میں کیا رنگ دکھاتی ہے وہیں اس کے ساتھ انجینئر رشید کو لے کر محبوبہ مفتی عمر عبداللہ تمام جو وپکشی دل ہیں وہ نشانہ ساتھ رہے ہیں کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں باجپا کا پروکسی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے لیکن انجینئر رشید نے تمام کئی ریلیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں تو ایسے میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایجنڈا جو ہڈیالوجی ان کی پہلے تھی وہ سیم آج بھی وہی ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ اس چناب میں کون جمہو کشمیر کا موکھے منتری بنتا ہے برحال دیش کے پردان منتری نیندر موڈی کو لے کر ایک بڑی خبر تھی کہ کل وہ جو ہے وہ ریلی کریں گے ایک ریلی کو سمبودت کریں گے اور اس ریلی میں کافی کچھ جو ہے وہ پورے دیش کو کیا پورے وشف کو کوئی سندیش دے سکتے ہیں تو ایسے میں باجپا کی جو پوری اکائی ہے چاہے جمہو کشمیر کی ہو یا پھر دیش کی لیڈرشپ ہو باجپا کی تو وہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے نیتہ ہیں سٹار پر چارک ہیں وہ جمہو کشمیر میں اپنا دم خم با خوبی دکھا رہے ہیں جس کا ادارن کئی باجپا کے پرتیاشی جب یہ نامانکن اپنے بڑھ رہے تھے تو وہاں پر کئی بڑے چہرے باجپا کے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ دیکھے بھی گئے ہیں وہیں کل پردان منطری پاکستان کو بھی سبق سکھا سکتے ہیں ملہب پاکستان کی طرف سے لگاتار جو ہے وہ آتنگبادی گتی ویڈیو کو بڑھاوا دینا یا پاکستان کی جتنی بھی ناپاک کوششیں رہتی ہیں اس پر جو ہے وہ پردان منطری نشانہ ساتھ سکتے ہیں اور ساتھ میں دوڑا جلہ اس لیے پرموک ہے کہ دوڑا جلہ نے بہت بڑا جو ہے وہ آتنگباد کی مار جلی ہے اور اب وہ وکاس کی رہا پر چل رہا ہے تو ایسے میں دیش کے پردان منطری مرندر موڈی کی یہ ریلی وہاں پر بہت خاص جو ہے وہ چھرچہ کا وشح ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل دیش کے پردان منطری کیا کچھ کہتے ہیں اور کس طریقے سے جو بھی پکشی نیتاؤں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں یہ کل کی ریلی میں دیکھنا باقی ہوگا آپ دیکھتے رہیے دا پبلش میرر نمشکہ